لاہور پھر سموک کے نشانے پر آ گیا ائرکوالٹ انڈیکس 593 تک جا پہنچا نئی دہلی 372 ائرکوالٹ انڈیکس کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر مغربی ہوایں چلنے کے باعث گزشتہ دنوں لاہور میں سموک کی شدت میں کمی دیکھی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی شہر لاہور میں بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں شہری اپنی مدد آپ کے تحت احتیاطی تدابیر پر عمل کریں شہر لاہور ایک بار پھر سے سموک کی لپیٹ میں ہے ائرکوالٹ انڈیکس 593 تک جا پہنچا ہے اور دوسری جانب نئی دہلی 372 ائرکوالٹ انڈیکس کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے مغربی ہوایں چلنے کے باعث گزشتہ دنوں لاہور میں سموک کی شدت میں واضح کمی دیکھی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی شہر لاہور میں بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں ہے چیف میٹرولوجسٹ علیم انحسل نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید جانیں گے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آگے آنے والے دنوں میں کیا پیشگوئی کی گئی ہے علیم کیا سموک کے سورتحال کے بارے میں آگاہ کر جائے گا لیکن پچھلے دنوں پچھلے چار پانچ روز سے جو نورٹ ویسٹلی فلو ہمارے ہاں آ رہا تھا نا ہوا کا اس میں اب اس کی رفتار میں کافیت تک کمی ہوئی ہے اور یہ آج راہ تک اس کی ڈیریکشن چینج ہوکے جنوب مشرقی طرف سے ہو جائے گی اس کی وجہ سے دو تین روز کے لیے دوبارہ سے پھر سموک کی اکیمولیشن ہوگی پولوشن کی اور جو فاغ فارمیشن ہوگی مورننگ آورس میں اور ائر کوالٹی بھی ڈیٹیریوریٹ ہوگی لیکن یہ ہے شورٹ سپین ہے صرف دو سے تین دن کا ہے یہ سپیل چوبیس سے آن ورڈ پھر دوبارہ سے اسی قرآن سے نورٹ ویسٹلی ونڈز فلو کریں گی اور دوبارہ سے جو نام آئے کرسٹل کلئر سکائز اور ائر کوالٹی انڈیس جو نام کافی امپروڈ ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ علی منحظم